بلدیاتی الیکشن کرانے کا میشن پنجاب حکومت کا اپریل کے آخری ہفتے میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا مراصلہ مہکمہ بلدیات نے الیکشن کے تمام ہوم ورک مکمل کر لیا مہکمہ خزانہ رواماں بلدیاتی الیکشن کے اخراجات کے لیے دس عرب روپے جاری کرے گا مہکمہ بلدیات نے الیکشن رول سیار کر کے مہکمہ قانون کو ارسال کر دیئے بلدیاتی الیکشن کرانے کا میشن پنجاب حکومت کا اپریل کے آخری ہفتے میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا مراصلہ مہکمہ بلدیات نے الیکشن کا تمام ہوم ورک مکمل کر لیا نوی تفصیلہ جان لیتے ہیں کیسر کھوکر سے جی بتائیے گا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اپریل کے آخری ہفتے میں کرانے کا فیصلہ ہوا ہے اور مہکمہ بلدیات نے الیکشن کمیشن کو لے کر بھی دیا ہے کہ اپریحال کے آخری افتے میں بلدیاتی الیکشن پنجاب نے کرا لیے جائیں پنجاب اقومت کی تیاری مکمل ہے پنجاب اقومت نے سہارا عمر کمل کر ریا ہے الیکشن رونز سیار کر لیا ہے سبری جو الیکشن رونز سیار کر کے ممزیرالہ پنجاب کو بھیجی گئی ہے اور اس حوال سے پنجاب اقومت نے بقیدہ طور پر الیکشن کمیشن روپ تنوے کر دیا ہے جی بہت شکریہ کیسر کھو کر ہمیں تفصیلیں نگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرانے کا معاملہ سابق وزیراعظم سیج یوسف رضا گلانی کہتے ہیں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال کا حل ہرگز جد الیکشن کروانا نہیں ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سیجز جوہ بخاری سے عجبہ کو سابق وزیراعظم عمران خان نے حکومت کو ٹیبر ٹاک کرنے کے پیشکش کر دیا اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لئے سابق وزیراعظم اور سینیٹر سید جوہ صاحب رضا گلانی صاحب موجود ہیں گلانی صاحب کیا کہنا چھیں گے ملکی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب وہ اب ٹیبر ٹاک کی پیشکش کر رہے ہیں تو حکومت اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھے گی دیکھیں اگر انہوں نے ٹیبل ٹاک کے لئے بات کی ہے تو اس کا سینسبل موو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملکی حالات کے مطابق یہاں پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو اکنومک سٹیبلیٹی ہو تو اس کے لئے ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں مگر پری کنڈیشن کوئی نہ ہو پری کنڈیشن کوئی نہ ہو اچھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی باتیں کی جاری ہیں اگر اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں تو اس تمام تر صورتحال میں حکومت جو ہے وہ گورنن راج لگائے گی یا پھر جو ہے وہ زمنی انتخابات کروا جائیں گے ان حلقوں میں پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے مگر میری جو اپنی ذاتی رائے ہیں ہم الیکشن کے لئے تیار ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے ہم الیکشن کریں گے اچھا کوئی آنے والے زنوں میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی مدد پوری کریں گے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن اپنی مہینہ مدد تک ہوں گے یا پھر اس سے پہلے الی الیکشن ہو جائیں گے دیکھیں الیکشن کا آئین میں در جائے اور پرائم منسٹر کا ثواب دید ہے وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ الیکشن اپنی مدد کے مطابق ہونا چاہیے جنیور پورا کرنا چاہیے اور الیکشن کوئی مسائل کا حل نہیں ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ ضروری ہے تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی جب وہ بات کرنے کے لئے بھی کسی سے تیار نہیں ہے تو الیکشن کرا دیں تو الیکشن کرانے سے کیا ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور سیناٹر سید یوسف وزاگلانٹ صاحب مارشت موجود تھی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کا جو حل ہے وہ ارلی الیکشن نہیں ہے اور مسئلوں کی الیکشن نہیں ہے حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدد بہت شکریہ سیزوہ بخاری آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ملتان نواپور روڈ پر سیوریج بحال کا ترقیاتی کام سسروی کا شکار نواپور روڈ کی مرمت گزشتہ دو سال سے مکمل نہ ہو سکی نواپور روڈ کے تاجروں نے احتجاج کا اندیا دے دیا تاجروں کا فوری طور پر روڈ کی مرمت کا مطالبہ روڈ کی مرمت کا اعلان نہ کیا گیا تو احتجاج کیا جائے گا تاجر برادری شہیوں کا عرباب اختیار سے فوری طور پر سڑکی تعمیر کا مطالبہ آپ کو بتا رہے ہیں خبر ہے کہ ملتان نواپور روڈ پر سیوریج بحالی کا ترقیاتی کام سسروی کا شکار ہے نواپور روڈ کی مرمت گزشتہ دو سال سے مکمل ہی نہ ہو سکی نواپور روڈ کے تاجروں نے احتجاج کا اندیا دے دیا تاجروں کا فوری طور پر روڈ کی مرمت کا مطالبہ اب آپ کو بتائیں مزفرگڑ میں میونسپل کارپریشن کی ناہلی شہر کے وص میں موجود وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فال مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسی بارے میں اپنے نمائندے آمی ڈوگر سے جی بتائیے گا میونسپل کارپریشن کی ناہلی کی وجہ سے مزفرگڑ کے شہری جو ہیں وہ پینے کے ساف پانی سے محروم ہے شہر کے وص میں موجود وارٹر پلانٹ پر اس طرح موجود ہیں بغیر کسی وجہ کے میونسپل کارپریشن اہلکاروں کی جانب سے چار روز سے یہ وارٹر پلانٹ بند ہے پورا شہر یہاں سے پانی بھرتا ہے اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ کیا پریشانی ہے اور دوہزار دس میں جو سلاب ہے اس کے بعد سے اب تک پانی ویسے خراب ہے اسلام علیکم جی سب سے پہلے یہ پانی جو ہے سیحت کے لئے سب سے اچھی چیز ہے اور یہ جو ہمارا وارٹر پلانٹ ہے یہ شہر کے مین میں سب سے بڑا وارٹر پلانٹ ہے اور سارے شہر کے لوگ یہی سے پانی بڑھتے ہیں مارگیٹ والے بھی اور جو ریائشی لوگ بھی ہیں اب یہ تقریباً چار پانٹ دن سے بند ہے اور دوہزار دس کے سلاب کے بعد آپ کو پتا ہے پانی میں پانی نہیں پی سکتے صحیح طریقے سے اور سیحت کے لئے سب سے اہم چیز جو پانی ہے کوئی وجہ نہیں بتائیں کوئی وجہ نہیں ہے پر یہاں پہ تعالی لگا بھائے لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے آتے ہیں بلکل بند ہے تو اللہ حکام جو ہمارے ان سے گزارش ہے کہ برائی مربانی کرم کریں بچوں کی سیحت کا مسئلہ ہے پورے شہر کے معاملات ہیں تو اس پہ خصوصی توجہ دی جائے اور جو فنڈ اتنے لاکھوں روپے کے بلدیا کے پاس ہیں تو وہ اس پہ لگائیں اور یہ اس پانی کو یہاں چالو کیا جائے جو بلکل پانی کو چالو کیا جائے چار روز گزر گئے ہیں مگر وارٹر پلانٹ جو وہ بند ہے اس کی وجہ سے مضفرگڑ کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہے آمی ڈوکر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو بتائیں دنیا پور میں پیٹرول مصنوات میں اضافے سے ڈرائیور بھی مہنگائی کی چکی میں پسکے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں یاکوب تاہیر سے جی آگاہ کیجئے گا میں اس وقت دنیا پور میں مجود ہوں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ساتھ پیٹرولیں مسلمیات کی جو روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی ہوتی جا رہی ہے تیل مہنگا ڈیزل مہنگا ہر چیز مہنگائی کی طرف ہے تو یہاں پر جو یہ لوڈر جو رکشے یہاں پر یہ کھڑے ہیں ٹرک وغیرہ اور مزدے وغیرہ ان کے ڈرائیور ہزار یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ جب سے تیل کی قیمتیں بڑی ہیں تو اس وقت سے ظاہرہ کرائے بھی بڑھانے پڑتے ہیں ترہ 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 تیسز بھی گورنمنٹ نے لگا دی ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ خدارہ تیل کی قیمت کم کی جائے تاکہ ہم بھی اپنی روزی روٹی بچوں کے لیے کما سکیں اس وقت ڈرائیور میں ساتھ مجودہ میں جانتے ہیں اس موقع پر کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سار یہ بات یہ ہے کہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے کاروبار بلکل درم برم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بلکل ہے نہیں نہ ہونے کے برابر ہے اگر کسی سواری سے کوئی کرایا مانگتے ہیں تو سواری کرایا نہیں دیتی اگر کسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو شام کو بیٹی کوئی شہی نہیں طول پلازے ہیں اور اس کے بعد ٹیکس ہیں اور اس کے بعد جو روٹ تھا وہ گاڑیوں کا تھا پہلے پانچ ہزار کا پھر سات ہزار کا اب پندرہ ہزار کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سپیر پارٹ بہت مہنگا ہو گیا ہے سپیر پارٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ٹیر جو تیس ہزار کے تھے اب پنجھتر ہزار کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح مبلیل مبلیل تین ہزار کا دس ہزار کا ہو گیا ہے تو کس چیز کا حساب کریں کس بندے کو کہیں کہ یار یہ مہنگائی کام ہو مہنگائی تو دن بدن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اخراجات اتنے ہیں اتنے ہیں جس کے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے بلکل ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم آلہ حکام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں خاص طور پر جو ٹیکس بھی بڑھا دیے گئے ہیں یاکوب تاہیر ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں میاں والے ڈی ایش کیو اسپتال مریضوں کو سہولیات دینے میں ناکام رہا عدویات کی ادم دستیابی کے ساتھ دیگر سہولیات کا بھی فقدان ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اختر مجاز سے جی آگاہ کیجئے گا جی بالکل صحت کے شعبہ میں انقلاب لانے والی حکومت جو ہے اس کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور میاں والی چیرمین تحریک انصاف عمران خان کا آبائی اگھارہ زلہ ہے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ بنیادی سہولیات جس میں ویل چیئر اور سٹریچر جیسی سہولیات بھی موجود نہیں اور یہاں پہ جو سٹریچر اور ویل چیئر موجود ہیں وہ اس کا درخصتہ حال ہیں کہ اکثر اوقات مریض سٹریچر جب ویل چیئر سے گر جاتے ہیں اس حوالے سے شہریوں سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا حقص ہوئی دیہوال انہا کوئی ریڈی ہے انہا کوئی ویل چیئر ہے کیا حقص ہوئی اسلام علیکم ساری حکومت بہت شکریہ اختمجازہ میں تفصیلہ نگا کرے لئیہ میں آٹے کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کرنے لگا دکانوں کے چکر لگا رہے ہیں مگر آٹا دستیاب نہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لئیہ میں آٹے کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کرنے لگا آٹے کی حصول کے لئے شہریوں کی کثیر تعداد دکانوں کے باہر جمع ہو گئی ڈی جی خان مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودری تارک زمان گجر کا فلور ملس کا دورہ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسی بارے میں آشری شفاق سے جی بتائیے گا جی بالکل مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودری تارک زمان گجر صاحب نے بقادر طور کے اوپر ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا ہے اور ڈیرہ غازی خان میں مختلف فلور ملس کی جو چیکنگ ہے وہ بھی کی ہے ڈی ایف سی مار اختر حسین صاحب بھی موجود ہے بات کرتے ہیں سر فلور ملس کا آپ نے دورہ کیا ہے یہاں پر تمام تر صورتحال کا خود جائزہ لیا ہے ڈی ایف سی صاحب بھی موجود ہے کیا کہنا چاہیں گے کیسے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں لگا جو وزٹ کیا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو شہر میں یہ آٹا دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور میں ڈی ایف سی صاحب کو یہ حدیت کر رہا ہوں کہ ٹونٹیز ملیں ادھر ہیں تو ایک سو میرے حال اچھی ہیں وہ ہمارے پوائنٹ تو وہ پوائنٹ بھی میں انشاءاللہ آج چیک کروں گا اور میرے ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں وہ چیک کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کو آٹا اچھا ملنا چاہیے جو ہمارے پنجاب کے وزیر علیہ صاحب کا حکم ہے چوری پرویل علی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ عوام کو اچھا آٹا ملنا چاہیے کیونکہ ہم سبسیڑی دے رہے ہیں مل والوں کو کوٹے دیئے ہوئے ہیں اگر اس میں کوئی شخص آج ان کو ہدایت دے کے جا رہوں ڈی ایف سی صاحب کو کہ تمام ملوں کا وزیٹ کریں خود صفائی کا انتظام اچھا کریں اور پوائنٹ خود چیک کریں تاکہ کسی غریب آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ عورتیں غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پتا چلا وہ ہوتلوں والے آٹا لے لیتے ہیں یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس کا حق بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے جن کا حق بنتا ہے آٹا ان کو ہی ملنا چاہیے اور اس حوال سے بقادہ ترکیوں پر ایک سو اسی پوائنٹ زیلہ ڈیرہ غازی خان میں قائم کی گئے ہیں اور تمام طرح صورتحال کا جو فلور ملز کی ان کا اجازہ لیا ہے مشیر وزیر آشی شواکھ ہم اپلیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ نہ تھمسکا سموسے اور رول کی قیمتوں کو بھی پر لگے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رانہ بلاز سے جی بتائیے گا جی بالکل مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ نہ تھمسکا بات کرتے چلیں سموسے پکوڑے اور رول کی قیمتوں کی تو سموسے پکوڑے اور رول کی قیمتوں کو بھی پر لگ چکے ہیں ان کی قیمتیں اس وقت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں میں اگر ایک سال پہلے سموسے کی قیمت کی بات کروں تو ایک سال پہلے ایک سموسے بیس سے پچیس روپے کا مل جاتا تھا اب وہی چالیس روپے میں مارکٹ میں فروغت ہو رہا اسی طرح رول بھی تیس روپے کا مل جاتا تھا اب رول بھی پچاس روپے کا مارکٹ میں فروغت ہو رہا ہے دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں ہم شہر بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں جی کیا کہیں گے سموسے کی قیمتیں بڑی ہیں آپ کی سیل پر کیا فرق پڑا ہے بہت سارا فرق پڑا جی آدھو آدھ کا فرق پڑا ہے سموسا مہنگو کا زیاری بات سیل کم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے حکومت کو چاہیے یہ گھی سستہ کرے تھوڑا میدہ سستہ کرے ٹی بندہ کہاں جائے گا جی بلکل قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں گھی کی قیمتیں بڑھنے سے میدے کی قیمتیں بڑھنے سے دہی کی قیمتیں آٹے کی قیمتیں بڑھنے سے دکانداروں کی سیل پر بھی کافی زیادہ فرق پڑا ہے ہمارے سارا شہری بھی موجود ہے جی کیا کہیں گے بھائی ہر چیز کو آگ لگی بھی ہے پہل آتھے تیس چارج کی پیٹ مل بھی جاتی جب تو آلو سور پر کلو ہے تو لہذا دکاندار تو بیتے پریشان عوام بھی پریشان ہے لہذا حکومت کا اس بارے سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے تاکہ اس پہ کنٹرول کرے اور نہ کہ بڑھے اس کو کنٹرول کرے تو زیادہ بہتر ہے عام شہریوں نے اور دکانداروں نے مل کر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی چیزوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام آدمی جو ہے آسانی سے سموسے تو خرید کر کھا سکے رانہ بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا رنگ سٹیڈیم بہاولپور میں نئے کرکٹ پاولین کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا کمیشور بہاولپور راجہ جانگیر انور نے سنگے بنیاد رکھا کمیشور بہاولپور نے کہا کہ شہر میں ہاکی کے ساتھ کرکٹ کا بھی بہت پوٹینشل ہے اسی بارے میں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں تاہیر جوئیہ سے جی کیا اپ ڈیٹس ہیں بلکل جی بہاولپور میں جس طرح سے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں اس طرح سے بہاولپور کے جو کھیلوں کے مدان ہیں وہ بھی آباد ہونے جا رہے ہیں بہاولپور میں جو کرکٹ سٹیڈیم ہے ڈرنگ سٹیڈیم اس کا پویلین اب نیاب اتامیر کیا جا رہا ہے اور اس پویلین میں کیا کیا اس کی خصوصیات ہوگی یہ جانتے ہیں کمیشنر بہاولپور کہیے گا کتنا یہ سود مند ہوگا اور آنے والے ہماری جو نسل ہے جو کرکٹ سے وابستہ ہے حاکی میں تو بہاولپور کا نام ہے یہ ہے تو اس میں آگے کتنا آپ دیکھ رہے ہیں پوٹینشل کرکٹ میں بھی بہت بڑا نام ہے بہاولپور کا ڈرنگ سٹیڈیم اس نے پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ ہوسٹ کیا تھا پاکستان کا یہ 1954-55 کی بات جب انگلینڈ کی ٹی پاکستان آئی تھی اس کے بعد سے یہ سارا انفرسٹرکچر جو ہے ظاہر ہے پرانا بنا ہوا ہے اس کی ہم ری فربش کر رہے ہیں ہم اس کو ریسٹور کر رہے ہیں ہم نے اس کا جو پویلین ہے جو پرانا تھا اس کو گرا دیا ہے اب یہ نیا پویلین بن رہا ہے اور یہ بھی سٹیٹ آف دی آرٹ بن رہے ہیں اس میں تمام فسیلٹیز ہوں گی انٹرنیشنل سٹینڈر کی پی سی بھی ہماری پوری طرح آن بورڈ ہے دیسٹرک ایڈنسٹریشن ڈیویجنل سپورٹ ایڈنسٹریشن ہم سارے لوگ مل کے اسٹیڈیم کی پویلین کو بنا رہے ہیں یہ انشاءاللہ جون تک مکمل ہوگا یہ نو کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل ہوگا اور اس کے ساتھ دوسرے فیز میں ہم اس کو فلڈ لائٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اور ڈیجنل سکور بورڈ بھی لائیں گے انشاءاللہ اس کے اندر اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو فلڈ لائٹ لگیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ بڑا گرم علاقہ ہے بھاولپور یہاں پہ گرمیاں جو تقریباً آٹھ سے نو ماریتی ہیں اور دن کے وقت سپورٹس بلکل رک جاتی ہے تو فلڈ لائٹ لگانے سے شام کی کرکٹ آباد ہوگی کھیل کے میدان آباد ہوں گے اور اس سے لوگوں میں ایک جیسے بچوں کو آج کال ہم سارے کوشش کریں کہ میدان آباد کریں تو وہ میدان آباد ہوں گے انشاءاللہ اس سے بہت شکریہ جی بلکل کمیشنر بھاول پیٹویین کا یہی کہنا ہے تاہیر جو ہی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں سکولرشپ کے اہل ہوں گے سائنس فاؤنڈیشن کے تحت پانچ سو طلبہ کو دو سال کے لئے سکولرشپ ملے گی سکولرشپ کے لئے چار سائنس مضامین میں ستر فیصد نمبر لازمی قرار فبرک پول سے میٹرک کرنے والے طلبہ درخواستے جمع کروا سکیں گے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جنیز ریاض سے جی بتائیے گا آگی یہ سکولرشپ کا اہلان کیا گیا ہے طلبہ کے لئے جنہوں نے گزشتہ سال میٹرک میں ساٹھ فیصد نمبر لیا تھے ان میں پانچ سو طلبہ کو جو ہے ہونہار طلبہ کو یہ سکولرشپ دیا جائے گا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ سکولرشپ دیا جائے گا اور یہ سکولرشپ دو سال کے لئے دیا جائے گا اور بچوں کو ہر ماں جنہوں نے اکسیس بھی میں داخلہ لیا ہو گیا وہ کسی ریجسٹرڈ ادارے سے منسلک ہے ان کو یہ سکولرشپ دیا جائے گا اور پترہ ہزار پہ مہانہ وہ اپنی فیس ادا کر سکیں گے اور اس لئے اترائیس طریق جو ہے وہ آخری مقرد کی گئی ہے طلبہ درخواستیں جو ہے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کو جمع کروا سکیں گے اور یہ چار مضامین میں سبتر فیصد جو کہ سائنس مضامین ان میں لینا لازمی ہوگا اور یہ طلبہ کے لیے ایک اچھا خوش آئین فیصلہ ہے جاکہ بچے جو ہے وہ جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکیں وہ اس پانشیف سے ذریعہ اپنی فیس ادا کر سکیں گے جنید ریاض میں تفصیلیں لگا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی